تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ابھی ہم نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز میں دیکھا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز کو میں زیادہ زیرے بحث لانا چاہ رہا تھا وہ تھے جو اس کو ہم نے ذرا صرف ایک دفعہ کہہ دیا فانینشل اینڈ نون فانینشل میئرز جو کہ استعمال ہوتی ہیں ایک عام پرفارمنس کنٹرول میں تو ان کی ایک واضحہ لسٹ ہے ہمارے پاس جس کے اندر ہم چند ایک چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ فانینشل میئرز میں ریٹرن اون انویسمنٹ انویسمنٹ میں ہم کیا ریٹرن لے رہے ہیں فانینشل لیوریج کیا ہے شورٹ ترم لیکویڈیٹی کیا ہے کیش پوزیشن کیا جاری ہے کیپٹل ٹرن اوور کیا ہے ریسیوی بل ٹرن اوور کیا ہے اور کیش لو کیا ہے اب اس میں سے فرینکلی سپیکنگ بہت ساری ایسی چیزیں جن کا انڈیپس نالیج میری بجائے آپ لوگوں کو زیادہ ہے چونکہ آپ زیادہ فانینس ریلیٹڈ لوگ ہیں چونکہ آپ زیادہ کاؤسٹ انڈ مینجمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں میرا ایریا چونکہ زیادہ مارکٹنگ ہے مینجمنٹ ہے تو میں ان کو انڈیپس تو نہیں جانتا لیکن میں اتنا کوئی جانتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے ہم فائنلی ٹیون کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن آج کہاں کھڑی ہے تو دیکھیں جو ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ what are the situation regarding the financial issues لیکن کچھ non financial performance میں یہ ہے جس کے اندر سرویس کی quality آپ کی کیسے جا رہی ہے اگر یہ ائرلائن ہے تو پیسنجر سیفٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کسٹومر سیٹسفیکشن کا میار کیا ہے لیبر ایفیشنسی اور پرادیکٹیویٹی تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں پیسنجر والیم آپ کا کتنا ہے میٹیریل کو ہینڈل کرنے میں کتنے آپ ایفیشنٹ ہیں فکسٹ ایسٹ میں آپ کی ایفیشنسی کیا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم qualitatively دیکھتے ہیں quantitatively نہیں دیکھتے ہیں آل دو کہ in the end management کے انگل میں ہر چیز ہی quantitative میں لانی پڑتی ہے کیا to somehow لیکن جو directly financial ہیں شروع سے اند تک اس سائٹ پہ ہم نے لکھیں اور non financial کے لیسٹ ہم نے اس ٹائپ پہ right سائٹ پہ رکھی ہے تاکہ اگر quote کرنا پڑے گئے تو آپ کو پتاؤ اب اس کے اندر دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ایک چیز تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ task performance کو دیکھتے ہیں اب task performance وہ ہیں جو core responsibility ہیں کسی بھی employee کی کہ وہ کیسے perform کر رہا ہے اس میں کیا success وہ achieve کر رہا ہے کس حد تک وہ کامیابی سے deliverables کو deliver کر رہا ہے لیکن دوسری طرف وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم contextual performance کہتے ہیں جو کہ اس کے role کے علاوہ ہیں extra role behavior of the employees جیسے میں as an employee of ICMAP میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو جو contents دیئے گئے ہیں ان کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ deal کروں اور اس کے اندر میں جتنا حق ادا کر سکتا ہوں کروں لیکن دوسری طرف یہ بات بھی عام ہے کہ جب میں ICMAP سے نکل رہا ہوں تو اس وقت آتے جاتے مجھے نظر آئے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ ریپر پھیک رہا ہے وہاں پھیک تو میرا یہ کام ہے کہ میری contextual performance ہے یہ میرا extra role behavior ہے کہ میں اسے بلاوں اور بلا کے کہوں بیٹا جو institution ہوتا ہے یہ مادر علمی ہوتا ہے ہم محنت دو وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں ایک اس وجہ سے کہ ہم کامیاب ہو جائیں پیپر میں ہم فیل نہ ہوں qualify کر جائیں لیکن دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم محنت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو ICMAP کا نام اور tag ہمارے چھاتی پہ سجنا ہے اور جب یہ tag ہمارے ساتھ سجنا ہے تو وہاں پر کوئی دوسری professional body کا person کسی جگہ پہ ہمیں cutting edge use کرتے ہوئے بیٹ کر گیا تو یہ ہماری repute damage نہیں کرے گا یہ ہمارے ادارے کی repute damage کر دے گا لہٰذا یہ میری contextual performance responsibility ہے کہ میں آپ کو احساسے ذمہ داری پیدا کروں کہ ہمیں صرف نہ صرف regarding paper میں success حاصل کرنی ہے ہمیں اپنے ادارے کی عزت کے لیے ہمیں اپنے ادارے کی dignity کے لیے ہمارے اپنے ادارے کی repute کے لیے جو کہ دولا پاکستان کا سب سے پہلا professional institution ہے اس کی repute کے لیے زیادہ hard work کرنا ہے زیادہ محنت کرنی ہے زیادہ آگے پڑھنا ہے اور صرف qualify نہیں کرنا ہر سبجک میں ہمیں mastering کرنی ہے وہ mastering جس کی بنیاد پہ جب ہم market میں جا کے interview دیں گے جب market میں جا کے ہم کوئی چیز perform کریں گے تو لوگ کہیں ہاں یہ ہے وہ candidate جو ہمیں چاہیے تھا یہ ہے وہ شخص جس کی ہمیں ضرورت تھی یہ ہے وہ contextual responsibility جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں جس کو ہم achieve کرنے کے لیے گئے ہیں یعنی ہم beyond the limit of the qualifying سوچیں اور ہم سوچیں کہ what else we can do to achieve this is what my extra role of behavior to reflect by my communication my commitment my networking ability جس سے میں organization کا فائدہ دے سکتا ہوں جس کو organization سے ہم achieve کر سکتے اور اپنی افرٹ یہ ہے وہ چیز which is related with the performance matters in our organization just not the job performance what by all you can do for the brand image for the respect of your organization and for the dignity and success of your mother so this is what we want to say today to aaj ke liye mere paas to hai ye material tha yaha par aake mein ye kehna cha on that